تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یار یہ ہے ہمارا گاؤں گسیاری گسیاری میری جان چاہے ہم لوگ جہاں بھی رہے ہیں یار لیکن ہماری دل کی دھڑکن اسی گاؤں میں بستی ہے جو سکون ہمیں اس گاؤں میں آکے ملتا ہے وہ ہمیں کہیں نہیں ملتا انسان کہتا ہے نا یار کی سہر میں تو صرف کمانا ہوتا ہے اور روزگار کیلئے انسان جاتا ہے ورنہ گاؤں چھوڑ کے کوئی نہیں جانا چاہتا گاؤں کی ہواے اور گاؤں کے جو کھیت کھلیاں جو سب ہوتے ہیں ان کا ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے یار بہت ہی سکون ملتا ہے دل کو یہاں آکے اور اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو سب سے پہلے اپنا گاؤں کسیاری کی تھوڑی سی چلک دکھاتا ہوں پھر چلیے آگے چلتے اور دیکھتے ہیں ہم کو اور کیا دکھانا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں یار اپنے گھر کی چھت کے اوپر اور یہاں ہماری پانٹی کا انتجام ہو رہا ہے اور یہ ہمارے دوستی یار جو اصرف کھڑا ہوا ہے اور ادریس یہ سب پانٹی کا انتجام کر رہے ہیں یہ دیکھو چکان ایک دام جبر دس چکان کٹوا کے لائے ہیں ان لوگ اور یہ پانٹی کی پوری تیاری ہو رہی ہے اور یہ اصرف کھڑا ہوا ہے یار بنا رہا ہے یہ دیکھو آگ ہماری جلنا ہی سٹارٹ ہو گئی ہے اب یہ آگ جلنے کی تیاری تو یہ دیکھ سکتے ہو دوستو یہاں پانٹی چھڑ ہو گئی ہے سب دوست لوگ پانٹی چھڑ ہو چکی ہے اور پوری میند کر رہے ہیں بندے نا پوری میند میں لگے ہوئے ہیں چلو چل دیں ان کے پاس پہر دیں تو یہ ہمارا چکن ڈل چکا ہے اور چکن کو فرائے کیا جا رہا ہے اور یہ ہماری ادریس اور سکیل اور یہ اسراف اور یہ سب کھڑے ہو کے بلکل تیاری میں جھوٹ گیا ہے میند میں یہ دیکھو راجہ کھڑا ہوا ہے اور یار چکن بلکل ایک دم تیل میں تلنے کے لیے بلکل ڈال دیا گیا لیک پیس بھی الگ سے دکھ رہی ہے یار پھر تو مجھا آنا یار بلکل ایک دم جبردست مجھا آنا یار تو بلکل کھانے میں تو ہم لوگ کا چکن بن کے بلکل ہو گیا ہے سٹارٹ اور تھوڑا سا اس میں پانی نہیں ڈال کے اس کو تھوڑا سا مسالہ کرنا ہے بس اور اب مد کراؤ یار انتجار چکن دیکھ کے نا اور ہی حالت خراب پیٹ میں دوڑ رہے ہیں چوہے چلو تو یار یہ بننا ہو گئی ہماری ٹکہ سٹارٹ اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے ہم بات کر رہا تھا یہاں جب بھی پالٹی یار یہ یہ چھوٹے للو پاگل کر کے رکھا ہوا ہے تو یہاں جب بھی پالٹی ہوتی ہے نا تو یہ سبب کو صرف ملے گا اور یہیں پالٹیوں میں جو ٹکہ کا مجھا آتا ہے نا بڑا جبردست ہے جبردہ تو یہ ہمارے ٹکہ بننے چالوں ہو گیا ہمارے چندن بھائی بلکل ریڈیا فرتلی سے بنا تو ہمارے یہ محفل سچ چکی ہے اور لوگ بلکل کھانے کی تیاری میں بلکل چالوں ہو گیا ہے کھانا پینا بلکل دم سے کھا رہے ہیں نا یہ ہمارے ٹکہ بنانے کے پورے کنگ بلکل سنگرز کر رہے ہیں بلکل ٹکہ بنانے میں اور سب کو کھلانے میں لگے رہو میرے بھائیوں لگے رہو اور ٹکہ تو ہمارے یہ دوسری محفل سچ چکی ہے ٹکہ پالٹی کی اور یہ ببلو سردار ایفان نفجل اور ارمان اور یہ سکیل ان کو کھانا نکال رہے ہیں چندن بھائی ہمارے بلکل ایک دم آگ میں جھوٹے ہوئے ہیں بلکل بنانے میں اور یہ دیکھئے چندن بھائی بیٹھ گئے وہ بہت دیر محینت کرنے کے بعد چندن بھائی بھی سوچ رہے ہیں کہ میں بھی اب نپڑ لوں جلی سے یار بڑی جبردست بلکل سواد ہے یار ایک دم جبردست بنا ہوا ہے اور بلکل یہ دیکھیں چھوٹا ہمارا تو دیکھا آپ لوگ نے یہ تھی ہماری خاص ٹکا پالٹی یہاں پر نیار ٹکا جو لڑکے لڑکے بناتے ہیں جبردست کا مجھا بہت ہی جبردست ہوتا ہے یار یعنی آپ اگر آ رہے ہو کبھی بندل کھن کی طرف یا آسپاس کے در ہمیرپور چھتر ہوئینا تو آپ ضرور یہ ٹکا پالٹی ضرور کرنا بڑی جبردست مجھا آتا ہے اور بہت ہی زیادہ سواد ہوتا ہے اور مجھا آتا ہے سب سے یہ لگے اور ٹکا پالٹی کی بہت جبردست بہت جبردست بول سکتے اس میں سواد اور مزا سب کچھ ہے تو کیسا لگا ہمارا ولوگ بتائیے کا جرور کمنٹ کر کے اور لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کریے تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ لوگ